ریڈیو صدای خوریت جمہور کشمیر آپ سے مقاتب ہے محمد تاریخ سے ایک خبر سنیے مقبوض کشمیر کے زلہ اسلام آباد کے ڈار محلہ و ترگام دیالگام علاقے میں جائم شہادت نوش کرنے والے زلہ قولگام سے تعلق رکھنے والے چار نوجوانوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں مرد و زن نے شرکت کر کے بھارت کے خلاف اسلام و آزادی پاکستان اور سید علی گیلانی کے حق میں نارے بلند کیے کرونا وائرس نے جہاں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کے ابائز دنیا کے بیشتر ممالک نے خود پر لاگ ڈاون مسلط کیا ہے وہیں کشمیری عوام گزشتہ سات ماہ سے زائد عرصے سے مودی کی جانب سے مسلط کرتا لاگ ڈاون کے باعز اپنے گھروں میں محصور ہیں کشمیری عوام نے ذرائع اولاق کی وساطت سے دنیا کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ لاگ ڈاون دنیا کے لیے نیا ہو سکتا ہے لیکن کشمیری عوام کے لیے نہیں کیمکہ کشمیری عوام گزشتہ برس پانچ اگسے لاگ ڈاون میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں کرونا وائرس دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ کشمیری عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے ایک ویک اپ کال ہے لہٰذا دنیا کو مودی وائرس سے نمٹنے کی ضرورت ہے جو کرونا وائرس سے بڑا خطرہ ہے مقبوضہ کشمیر میں پانچ افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے قابض انتظامے نے دوزار ایک سو ستاون افراد کو کرنٹی نامے رکھا ہے دوسری جانب کشمیری عوام مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی بندش بلخصوص انٹرنیت کی ادم دستیابی کے باعث گوگل پر کرونا وائرس سے مطالق معلومات حاصل کرنے سے کاثر ہیں کل جماعتی خوریت کانفرنس کے رہنما اور پیپلز مومنٹ کے چیئرمین میر شاہد سلیم نے جمعوں میں نیچلے طبقوں قبیلوں اور دلیتوں کے ایک روزہ کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں موڈی دور میں اقلیتوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا بھارتی اقلیتیں کشمیری عوام کی تحریکی آزادی کا ساتھ دیں موڈی کی فستائی حکومت نے کشمیری عوام کے تمام حقوق سلب کیے ہیں خبریں ختم ہوئیں بھارتی حکمران اور بھارت کی دوسری نیتہ کس قسم کی ذہنیں ترکتے ہیں اس سے دنیا شاید آگا نہیں لیکن انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب ہر قوم کو جاننا اور سمجھنا آسان ہو گیا ہے آج پوری دنیا اگرچی کرونا وائرس سے پریشان ہے ان حالات میں بھارتی حکمرانوں اور بھارتی پندو نے بھارت کو کہاں تک پہنچایا بھارت کے ایک معروف ہندو برہمن سوشل ورکر اس حوالے سے کہتی ہے اگر گاؤں موتر پینے سے اور گائے کا گوبر کھانے سے اگر بیماریاں ٹھیک ہوتی تو شاید ہسپٹلز کی ضرورتی نہیں ہوتی آپ ایک کام کریں اور ہسپٹلز بان گر دیجے اور آپ گائے کے تبیلے میں وہاں پہ بیٹس لگوا دیجے وہاں لوگ گاؤں موتر پیتے رہیں گے وہاں گوبر کھاتے رہیں گے اور بیماریاں ٹھیک ہوتی رہیں گے ہم کونسی صدی میں ہیں ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیش کہیں بھی آگے جا رہا ہے آگے نہیں جا رہا ہے دیش یہ پچاس میں کہتا ہوں سو سال سے بھی پیچھے چلا گیا ہے آپ کس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں سو سال پہلے بھی جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی تھی کسی بھی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو معلوم ہے ہم اپنی آنے والی جنریشن کو کس طرح کے میسیج دے رہے ہیں ہم انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر ڈاکٹر مد بنیے گا آپ گائے کا تبیلہ کھول لینا کیونکہ ماں پر آپ کو دود بھی ملے گا گوبر بھی ملے گا اور آپ کو گومتر بھی ملے گا اسے آپ کھاتے پیتے رہے ہیں آپ اس دیش کو ایکچولی گوبر ہی بنا رہے ہو آپ اس دیش کو گوبر کے اندر دھکیلتے جا رہے ہو ہم پچھلے چھ سال سے صرف اور صرف گوبر گومتر اس کے آگے اور کچھ بات ہی نہیں کرتے ہیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح سے ایکچولی وہ لوگ بیٹھ کے یہ سب کریں گے کہ وہ گومتر بھی لائیں گے اور وہ گوبر کے لائیں گے